بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ اچھی صحت میں ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزددار ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں جسے عموماً برس زغیر پاکو ہند کے لوگ رجب کے مہینے میں بناتے ہیں اسے میٹھی ٹکیاں بھی کہا جاتا ہے میٹھی پوری اور رجب کی نیاز سے بھی جانا جاتا ہے یہ ریسیپی میں نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق چار کلو کے حساب سے بنائی ہے اگر آپ نے اس کو کم یا زیادہ کرنا ہے تو آپ ریشو کو سمجھتے ہوئے اکورڈنگلی کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے دو کلو میدہ اس میں یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک کلو سوجی لی ہے فائن سوجی لیجیے گا تاکہ جو ٹکیاں ہیں وہ کرسپی بنیں اور وہ خراب نہ ہوں تو ٹو ٹین میں نے اس میں 500 گرام کے سوجی کے ایڈ کیے ہیں دو کلو میدہ ایک کلو سوجی اب اس میں میں نے کوکونٹ ڈالا ہے یہ خوشک ناریل ہے جو کہ 100 گرام میں نے اس میں ایڈ کیا ہے یہ سفید تل ہیں جنہیں میں نے ساف کر کے خوشک سوتے کر لیا تھا اور اب اس میں میں 100 گرام سونف ڈال رہی ہوں سونف کو بھی میں نے خوشک سوتے کر کے پیس لیا تھا تاکہ وہ آسانی سے آٹے میں مکس ہو جائے اب یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں تقریبا 300 سے 325 گرام کے لگ بگ میرے بادام تھے جنہیں بھی میں نے ڈرائے روست کر کے اور پھر پیس لیا تھا ایک بڑا چمچ میں نے جو ٹیبل سپون ہوتا ہے وہ میں نے اس کا ڈالا ہے الائچی پاوڈر کا ٹھیک ہے اور اب ایک پاو میں نے اس میں دیسی گی ڈال کے آٹے کو اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ جو چیز میں ایڈ کر رہی ہوں یہ ہے کھویا یہ اپشنل ہے لیکن یقین مانیے اگر آپ اس کو ڈال کریں گے تو آپ کی جو ٹکیاں اس کا مزا دھبالا ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک پاو میں نے دیسی کی اڈ کیا تھا اور یہاں یہ چینی بھی میں نے پیس کے رکھ لی بھی تھی ایک کلو چینی میں نے ریشو کے مطابق ڈیسائیڈ کی تھی لیکن تھوڑا سا اس میں چینی کم تھا تو بات میں ہم نے ایک کپ اور ایڈ کر لی تھی ابھی میں اس کو یوز کر رہی ہوں روم ٹیمپریچر ملک یوز کر رہی ہوں ڈیبے والا جبکہ اس کو وارم ملک سے بھی آپ آٹا اس کا گھون سکتے ہیں جتنے اچھے تریقے سے آٹا گھوندا ہوگا اتنی ہی نرم اور کرسپی ٹکیاں بنیں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا دکھنے میں کتنا نرم لگ رہا ہے چھونے میں بہت نرم تھا اور یہ بلکل پریپر ہو چکا ہے اسے تقریبا ہم نے ڈھائی گھنٹے کے لیے چھوڑا تھا تاکہ یہ ٹھہر جائے اس سے زیادہ بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن بس اتنا ٹائم آئی تنک انہف ہے جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ آٹا نرم لگ رہا ہے اگر اس طرح سے نہیں ہوگا تو ٹکیاں آپ کی بلکل نرم نہیں بنیں گی سخت ہو جائیں گی اب اسے اچھے سے اس کا پیڑا بنا کے اور پھر ہم بیل لیں گے بیلتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئے گا کہ آٹا کتنا نرم ہے کہ وہ آسانی سے سپریڈ ہو رہا ہے یہ دیکھیں اب آپ نے جس بھی شیپ کی سے کاٹنا ہو آپ وہ کر سکتے اپنی چوائس کا میں نے یہاں چھوٹے پلاسٹک کے گلاس یوز کی ہیں اور چاہ ہم رہے تھے کہ سکیئر شیپ بن جے لیکن وہ کچھ کی سکیئر بن رہی تھی اور کچھ سرکل میں تو اب آپ اپنی مرضی کے مطابق اسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اچھا یہاں میں یوز کر رہی ہوں گی یہ ایک اس کا ایک امپورٹنٹ کی ہے ٹکیوں کو مزیدار بنانے کے لیے کرسپی کہ اگر آپ اس کو تیل میں فرائے کروگے تو ٹکیاں مزیدار نہیں بنیں گی اور نہ ہی کرسپی رہیں گی لیکن اگر آپ اس کو گھی میں فرائے کروگے تو ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت مزیدار ہو جائے گا اور ٹیسٹ ان کا انہینس ہو جائے گا بسیکلی اور کافی دیر تک ٹکیاں جو کافی دنوں تک بھی even کرسپی رہیں گے اور اندر سے نرم رہیں گی چونکہ آٹے کی کوئنٹیٹی زیادہ ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ ملکے پوری فیملی کام کرتے ہیں اس میں تو ایک بندہ اس کو بیل رہا ہوتا ہے اور شیپ بنا رہا ہوتا ہے تاکہ جو فرائے کر رہا ہے وہ صرف اس کا فوکس فرائے کرنے پہ ہو اور کام ٹائم پہ ختم ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے فرائے کرنا شروع کر دیا ہوا ہے اور کتنا خوبصورت ماشاءاللہ گالڈن کلر آیا وہاں یہ یہ وجہ یہ بھی ہے کیونکہ میں نے گھی میں فرائے کیا ہے ٹکیوں کو فرائے کرنے کے لیے ہمیشہ کھلا برطن استعمال کریں کیونکہ انہیں سپیس چاہیے ہوتی ہے ایک سائیڈ اس کی آرام سے فرائے ہو جائے پھر آپ اس کو دھیان سے پلٹ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر ہے یہ دکھنے میں جتنی پیاری لگ رہی ہیں یہ کھانے میں بہت لذیز تھی اور میں آپ کو انٹ پہ دکھاؤں گی بھی کہ دو سے تین دن کے بات بھی ٹکیاں اتنی ہی نرم اور باہر سے کرسپی تھیں یہ کمبینیشن عمومن بنایا جاتا ہے ہمارے گروں میں کھیر کے ساتھ یا گجریلے کے ساتھ اور میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ میں نے اس ٹکیوں کو کس کمبینیشن کے ساتھ کھلایا تھا اور بانٹا تھا وہ تھا گجریلہ اور انشاءاللہ آگے اس ویڈیو میں میں آپ کو گجریلے کی بھی ریسپی شیئر کروں گی اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو سے تین دن کے بات کی ٹکیاں ہیں جو کے اندر سے اتنی ہی نرم اور بار سے کرسپی ہیں سو اب چلتے ہیں گجریلے کی طرف ٹھیک ہے گجریلے کی جو ریسپی میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں definitely یہ time taking sweet dish اس کا کوئی بھی quick solution نہیں ہے یا کوئی بھی اس کا کوئی trick نہیں ہے سو آپ کو جتنا آپ اس کو time دیں گے وہ اتنے اچھے سے اور اتنے ہی مزددار بنے گی یہاں میں نے تین کلو گجریلے لی ہے اسے قدوکش کرنے کے بعد تقریباً ایک پاؤ دیسیگی میں فرائی کر لیا ہے اب یہ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اپنی یہ ہے ایک کلو بلے چاول اور اس کے اندر میں نے ایک کلو خوشک دودھ کو پکاتے ہوئے اسے میں نے بلینڈر میں بلینڈ کر لیا اور اب یہاں جب گاجریں ہلکی سی نرم ہونا شروع ہو گئی ہیں گی میں 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 الائچی بھی اٹ کی تھی تو میں یہاں دودھ اٹ کرنے جو میں نے پریویس آپ کو بتایا پچھلے کلپ میں جو چاول ہیں اور خوشک دودھ اسے میں نے جو بنایا ہے وہ اس لیے کیونکہ اگر میں چاول کو اس میں دریکٹ دودھ میں ایڈ کروں گی تو وہ کافی دیر کے بعد گھلتے ہیں اور اس کو بہت ٹائم چاہیے ہوتا ضروری ہے وہ ڈالنے کے بعد آپ کو کسی کھویا ہویا کی ضرورت دی رہے گی اور ایک کلو تقریبا میرے چاول تھے کیونکہ دودھ کی قوانٹی میری تقریبا 23 kg تھا تو اس میں ایک کلو خوشک دودھ میں چاولوں کے لیے چاولوں میں ڈال کے مکس کیا اور ایک تقریبا 23 گھنٹ پانی میں بھگو کے رکھنا ہوتا ہے تو یہ میں اس کو پانی میں بھگو دیا تاکہ جب تک یہ پک رہا ہے تین دیر تک مٹی کے برطن پانی میں بھگ جائیں اور پھر اسے خوش کر کے گجلہ ڈالیں گے اب یہاں اس کو پکاتے رہیں پکاتے بھگو کم ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کہ اوپر آپ کو اورنج اورنج نظر آ رہا ہوگا یہ چونکہ دیسی گی میں گاجروں کو فرائی کیا تو اس وجہ سے ابھی شروع میں پکنے کے ٹائم پہ اوپر گیا گیا لیکن آہستہ آہستہ یہ ڈیزول ہوتا جائے اور مکس ہو جیسے کیر تھوڑی سی گاڑی ہونے لگی تو یہ وقت آگیا کہ اس میں آپ چینی اٹھ کر سکتے ہیں تاکہ چینی نے پانی چھوڑ ریلیز کر دے اور پھر پکتی رہے کیر اور تقریبا دو سے تین گھنٹے پکنے کے بعد خوشک دودھ دوبارہ سے اٹھ کروں جو باقی میرا ایک کلو دودھ بچا تھا خوشک دودھ اس کو میں لگا سے پہلے بیٹ کر لیے ایک پین میں اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں پور کروں گی دیکھ چھے میں ٹھیک ہے تو یہاں جب ہم اس کو ایڈ کر دیں گے تو یہ ایک یہ کہ اس کا ٹیسٹ انہینس ہو جائے گا تو اب آپ نے چمت چلاتے رہنا ہے اور اس کو مکس کرتے رہنا ہے اچھا خوشک دودھ جو میں دو دفعہ ایڈ کیا اس میں ایک دفعہ چاول پکاتے وے ایک دفعہ آخر پہ یہ اپشنل ہے اگر آپ اس میں نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ کتنی موٹی ملائی اس میں جم رہی ہے وہ اس ہی وجہ سی ہے کیونکہ اس میں خوشک دودھ کا استعمال کیا گیا ہے اور اس سے کھیر کا زائق ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے اب بس آپ نے اس کو پکاتے رہنا سے گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیئے تھے اور 15 سے 20 منٹ میں ہی یہ آسانی سے انکا چھلکا اتر گیا تھا اور پھر یہ ہی بادام میں یوز کروں گی میں نے اسے صرف ہاتھ سے سپلٹ کیا اور وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور یہ ہی گجولے میں اٹھ کر لئے چلیں جناب اجازت لینے کا وقت آگیا تھینک یو سو مچ فور واتنگ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری اس ٹکیوں کی ریسیپے میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ آپ کو اور ہم سب کا نگے بن